ہلو گوڈ مارننگ اور مجھے بول رہا ہے سب کی چلو سوٹ کرو اس کو تو میں بھی آ گئی ہوں اس کو سوٹ کرنے کے لئے اور دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور یہ اپنے مگن میں جو ہے سو دیکھ رہا ہے کبھی کبھی بچوں کو دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی مارنے تو نہیں آ رہا ہے لیکن اسے بلکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے اور بچے یہیں گیر کے پاس کھڑے ہیں اور یہ یہیں تار پہ کپڑوں پہ اوپر کھیل رہا ہے تو آج ہے ماں دھڑگا کیا ساتھ ماں دن اور آج ہے کال راتری دیکھیں کائے روپ کا دن تو آج نیلے اور پیلے رنگ کے بس لال رنگ کے بس پہن کے ایسے بولتے ہیں اچھے پوجا ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی آج بستروں کی کھڑی داری میں چلے گئے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو وہاں کا کلپ دکھا رہی ہوں جس شاپ میں ہم لوگ گئے تھے تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ جویلری آئٹم ہے اور یہ بچوں کے بیوی بچوں کے کپڑے ہیں اور یہاں پہ گرس بچوں کے فروک وغیرہ اور یہاں پہ دیکھئے یہ بوائز بچوں کے کپڑے ہیں ہینگر میں لگے ہوئے تو جیسے آپ کو پسند ہو بہت سارے لگے ہوئے ہیں تو نکالنے کی بھی کوئی جلت نہیں ہے آپ کے نظر کے سامنے ہے سارے کپڑے یہاں دیکھئے چھوٹی لڑکیوں کے ہیں جو دس سال آٹھ سال کے بچوں کے اور ادھر لیڈیز وغیرہ کی کرتی وغیرہ سب ٹنگے ہوئے ہیں تو وہ سب ٹلیپ میں آپ کو باری کسی دکھا رہی ہوں دیکھئے کیسے کسی کے اوپر سیل کے ٹائپ میں بھی لگا ہوا اور یہاں بہت چھوٹے بچے سکس منتھ بچے کے کپڑے سب ہیں تو لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لیے اور سب دیکھ رہے ہیں تو وہی میں لے لی ہوں کلپ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بھی سارا کپڑا لیا ہے بچوں کا اپنا سب کا تو یہ دیکھئے شاپ پہ ڈسٹنس منٹن تھوڑا وہ تھوڑا ہے اور ماسک تو سب ہی نے لگایا ہے جو لوگ خریداری کے لیے آئے ہیں انہوں نے بھی لگایا ہے اور یہ دیکھئے یہ بل کاٹ رہے ہیں اور یہ فروگ کے ڈیجائن مجھے بہت پسند آئے تو اسے میں بار بار آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی یہ دیکھیں جویلری ہے چوڑی وغیرہ سب بھی تھے تو ہم لوگوں کی سلپ کر چکی تھی بل بن چکا تھا تو ہم لوگ اپنا تھائلہ لے کے چل دیئے اور یہ دیکھئے بابو کو کیسے آج اکیلے جو ایسا سواپنگ کرنے آیا ہے اپنے سے چل رہا ہے چیڑیوں پہ بھی خوش سے چڑھا اور خوش سے نیچے آگے دیکھئے گاریوں کی ڈسٹنس بھی ہے الگ الگ ہٹ کے لگی ہوئی ہے گاری حالکہ زیادہ بھیر نہیں ہے اس لیے گاری ایسی لگی ہے برنہ بھیر تو بہت رہتی ہے تو گاری رکھنے کی بھی جگر نہیں رہتی ہے پڑ یہاں تو پارکنگ کا بھی ہے کچھ اسپیس اس لیے بھیر نہیں ہی رہتی ہے اور یہ دیکھئے ٹھیلے والے چاٹ والے بھی کھڑے ہیں گپ چپ بالے کھڑے ہیں بچوں کا من تو ہو رہا ہے پڑ یہاں ہاتھوں کی بات آ جاتی ہے اس لیے میں نے سب کو منا کر دیا اور کسی کو میں نے نہیں کھانے دیا میں نے بولا کہ چلو گھر پہ بنا رہیں گے تو بس ایک دن مجھے اب یہ بنانا ہی پڑے گا تو میں آپ لوگوں کے شاتھ بھی شیئر کروں گی فیلہال اب ہم لوگ یہ دیکھئے ہمارا تھیلہ ہے گھر آ گئے ہیں اوری رات جارہ ہو گئی تھی تو ہم لوگ آ گئے اپنے گھر میں نے آج بنایا ہے سابودانہ کا بڑا اور یہ گرین چٹنی بنائی ہے آپ لوگوں کے شاتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ کہیں گے تو میں یہ آپ لوگوں کے شاتھ شیئر کروں گی تو چلی یہ ویڈیو میں یہیں انڈ کر دی ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائے جرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ میری ٹھیک بائی بائی